اسلام علیکم دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اردو لفظ انتقال ایک مشہور معروف لفظ ہے سبھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ موت کے لئے ہی استعمال ہوتا ہے اور ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ ہمارے سامنے جب یہ لفظ آتا ہے تو ذہن میں موت ہی آتی ہے لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اصل میننگ کیا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے تو یہ اصل میں ایک عربی زبان کا لفظ ہے جو عربی سے اردو میں آیا ہے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے مادہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے نون قاف لام نقل جس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں ٹرانسفر ہونا جگہ تبدیل کرنا اور انتقال کے بھی اصل معنی یہی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ سعودی عرب میں جو بس سٹینڈ ہوتے ہیں جہاں سے بسے ایک جگہ سے دوسرے جاتے ہیں تو اس کو نقل جمعی کہا جاتا ہے اس جگہ کو نقل جمعی کیوں کہتے ہیں وہاں بھی نقل وہی لفظ نقل آرہا ہے جس سے انتقال بنتا ہے نقل یعنی ٹرانسفر ہونا جگہ تبدیل کرنا جمعی یعنی کہ ایک جماعت کو لے کے زیادہ لوگوں کو لے کر ان کی جگہ تبدیل کرانا تو یہی کام وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو نقل جمعی کہتے ہیں اسی نقل سے یہ لفظ انتقال بنتا ہے تو اب چونکہ کوئی شخص جب مرتا ہے تو وہ بھی ایک عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے یعنی اس دنیا سے آخرت میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا ایک طرح سے انتقال ہو جاتا ہے ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے محذب لوگوں نے اس کو موت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا انتقال یعنی کوئی مر گیا تو اس کو انتقال کہتی ہے بعد میں دیرے 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 یہ وقت کے ساتھ اتنا رائج ہو گیا کہ اب یہ اسی کے لیے خاص ہو گیا ہے اب جو ہے اس کے جو دوسرے مینی ہیں وہ لوگوں کی معلومات سے بلکل جا چکے ہیں اکثر لوگ اس کو زیادہ در لوگ جانتے ہی نہیں وہ سب انتقال کا معنی یہی سمجھتے ہیں کہ موت جیسے کہ اگر کسی صاحب کا ریاد سے جدہ کو ٹرانسفر ہو جائے اب آپ کسی دوسرے صاحب کو سامنے کہیں گے کہ بھئی ان کا تو یہاں سے انتقال ہو گیا ہے تو سامنے والا آپ نے یہ بھی کہا ہے ساتھ میں کہ یہاں سے تو وہ اس پر دھیان نہیں دیں گے ان کے نظر میں صرف یہ آیا ہے کہ انتقال ہو اچھا انتقال ہو گیا کیسے بھئی بیمار تھے کیا اللہ ان کی مغفرات فرمائے یہ وہ کرنا شروع کر دیں گے حالانکہ ان کا ٹرانسفر ہوا ہے صرف پیاس سے وہ جدہ چلے گئے تو یہ مطلب لیکن کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ جو لفظ ہے انتقال موت کے لیے استعمال کرنا غلط ہے نہیں بلکل صحیح ہے کیونکہ اس میں میں نے بتایا کہ وجہ کیا ہے کہ وہاں بھی ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے اور یہ لفظ ایک اس معنی کے لیے رائج ہو چکا ہے تو اس کے لیے استعمال کرنا بھی صحیح ہے لیکن اس کے اصل میننگ بھی جو ہیں لوگوں کو معلوم رہنے چاہیے تو اصل میننگ اس کے صرف ٹرانسفر ہیں تو یہی معلومات آپ کو جو ہے شیئر کرنی تھی آج اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ معلومات اپنے دوستوں کو شیئر کرنی چاہیے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ویڈیو سنا اس کے لیے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ خیر